وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لائیا تاکہ اس کے قول کے موافق کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ کہلائے گا باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے میرے عزیز بھائیوں اور بینوں آج ہم آمند کے اتواروں میں سے پہلا اتوار جسے امید کا اتوار جسے نبیوں کا اتوار کہہ کر ہم پکارتے ہیں پہلی موبتی امید کی موبتی کے نام سے بھی یاد کی جاتی ہے اور امید کی موبتی کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہے کیونکہ نبیوں کی موبتی اس لیے کیونکہ نبی پرانے اہد نامے کے تمام کے تمام اس امید کے ساتھ اپنی قوموں کو اپنے لوگوں کو دلاسہ دیتے رہے امید دلاتے رہے آس دلاتے رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری تنگی ہماری عذیت ہمارے دکھ ہماری پریشانیاں ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمارا نجات دہندہ آئے گا ہمارا مسیحہ آئے گا جو ہمیں ظالموں کے ظلم سے ان کی اسیریوں سے ان کے دکھوں سے ان کی پریشانیوں سے ہمیں رہائی دے گا یہ امید تقریباً سارے کے سارے نبی دیتے رہے اور امید کو سمجھنے کے لیے آج ہم تھوڑی دیر کے لیے گوھر کریں گے کہ امید کیسے ہوتی ہے امید آپ کو ایک ویجن دیتی ہے آنے والے وقت کا اگر آپ تنگی کے وقت میں ہیں اگر آپ دکھ کے وقت میں ہیں اگر آپ پریشانی کے وقت میں ہیں اگر آپ تکلیف کے وقت میں ہیں تو آپ ایک ذہن کے اندر بات بٹھا لیتے ہیں ایک دن آئے گا ایک سما آئے گا ایک گھڑی آئے گی جب میرا خدا مجھے ان سے نکالے گا تو اس امید کے سہارے آدمی اپنی زندگی بسر کرتا ہے امید کو ہمیشہ پوزیٹیو لینا چاہیے کیونکہ امید نام ہی پوزیٹیوٹی کا ہے اور نا امیدی نیگٹیوٹی کا نام ہے منفی چیزوں کا نام ہے امید آپ کو زندگی دیتی ہے امید آپ کو حوصلہ دیتی ہے امید آپ کو حمد دیتی ہے اور جو لوگ امید کا دھامن چھوڑ جاتے ہیں وہ چلتی ہوئی لاش ہوتے ہیں زندہ لاش کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ انہیں امید ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں یہ پرکتے رہتے ہمیں یہ چیز نہیں ملے گی وہ نیگٹیو رہتے ہیں اور نیگٹیو رہنے کی وجہ سے ان کا ذہن بھی کمزور ہوتا جاتا ہے ان کا بدن بھی کمزور ہوتا جاتا ہے ان کی صحت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے اور ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن جو امید کے سہارے انسان زندہ رہتا ہے کیونکہ امید ہمیشہ آپ کو زندہ رکھتی ہے آپ کے جذبے کو زندہ رکھتی ہے آپ کے ایمان کو زندہ رکھتی ہے آپ کی جستجو کو زندہ رکھتی ہے آپ کی لگن کو زندہ رکھتی ہے اور اس امید کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑا کام بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے بڑے سے بڑی جسجو کرنے کے لیے تیار رہتا ہے بڑے سے بڑا دریاء عبور کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے کیونکہ اسے امید ہوتی ہے کہ ایک دن میں نے کچھ پانے نہ ہے میں نے شفاہ پانے نہیں ہے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ عبراہم بہت بڑے بڑاپے پر پہنچ گیا بہت بڑے بڑاپے پر اور خدا اسے ایک بڑی امید دلا رہا ہے ایک بڑی امید دلا رہا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا میں تیرے ساتھ یہ کروں گا میں صرف تیرے ساتھ وہ کروں گا لیکن باپ عبراہم خدا سے ایک بات کرتا ہے شاید دکھی بات ہو آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا وہ دکھی بات ہے سنیں تکوین کی کتاب اس کا پندرہ باپ اور دو عید میں لکھا ہے اے خدا مند خدا تو مجھ کو کیا دے گا تو مجھ کو کیا دے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں اس کی بیوی بھان جائے کوئی بچہ نہیں اور خدا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اے عبراہم مت ڈر میں تیری سپر ہوں اور تیرا عجر عظیم ہوگا یا میں تجھے بہت بڑا عجر دوں گا اور باپ عبراہم کیا کہہ رہا ہے اسے خدا سے کیا کہہ رہا ہے اے خدا مند خدا تو مجھے کیا دے گا ایک سوال کر رہا ہے اور دکھی سوال ہے حالانکہ میں بے اولاد ہوں جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار علی آزر دمشقی ہے پھر عبراہم نے کہا تو نے مجھے زندہ تو نے مجھے فرزند نہ دیا تو نے مجھے فرزند نہ دیا اور دیکھ میرا خانہ ذات نوکر میرا وارث ہوگا یہ کتنا بڑا دکھ تھا اس کا اے خدا تو نے مجھے ساری برکتے دی ہیں مال مویشی دیا ہے عزت اور شورت دی ہے لیکن وراست کے لیے تو نے مجھے کچھ نہیں دیا یہ اس کا دکھ تھا یہ دکھ آج بھی بہت سارے لوگوں کا ہے آج بھی بہت سارے بچیاں اور بچے اس دکھ میں بڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں اور یہی بات کہہ رہے ہیں اے خدا من خدا تو مجھ کو کیا دے گا یہ اندر سوال کرتے ہیں ہو سکتا ہے باہر وہ یہ سوال نہ کریں لیکن اندر ہی اندر اپنے خدا سے یہ سوال کرتے ہیں یہ سوال صرف اولاد کے حوالے سے اسے نہیں کرتے ہیں یہ سوال وہ جو بے روزگار ہیں وہ کرتے ہیں اے خدا تو مجھے کیا دے گا یہ سوال وہ بھوکا آئے شخص کر رہا ہوگا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں وہ بھی یہ سوال کر رہا ہوگا اے خدا من خدا تو مجھ کو کیا دے گا ایک بیمار شخص جو بسترہ مرگ پر پڑا ہے اور دکھی ہے کروٹ لیتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے چلنے کی صحیح کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اور بہت سے دکھ اس کو ہوتے ہیں لیکن وہ بھی یہی سوال کرتا ہے خدا سے اے خدا من خدا تو مجھے کیا دے گا کیا مجھے ان دکھوں سے رہائی ملے گی ان دکھوں سے شفاہ ملے گی میں بھی تند روز تو ہوں گا میں بھی دکھوں میں سے نکلوں گا میں بھی سیر ہو کر روٹی کھاؤں گا میں بھی اپنے تند پر اچھا کپڑا پہنوں گا اور کئی گھر ایسے بھی ہیں کئی گھرانے ایسے بھی ہیں جن کے گھروں میں بچیاں شادی کے بغیر رہ جاتی ہیں صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بچیاں شادی نہیں کر پہتے ہیں ماں باپ میں سگت سکت نہیں ہوتی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹیوں کے اپنے گھر سے اٹھا سکیں باپ بھی مجبور ہوتا ہے ماں بھی مجبور ہوتی ہے لیکن سوال وہ بھی آج یہ کر رہا ہو جس طرح باپ ابراہم نے کیا اے خدا مند خدا تو مجھ کو کیا دے گا لیکن باپ ابراہم کو جس طرح خدا نے جواب دیا وہ بہت بڑا ہے وہ بہت بڑا جواب ہے باپ ابراہم تو خدا نے یہ کہا تھا کہ چل باہر جا کے دیکھ آگر تو گن سکتا ہے تو آسمان کے ستاروں کو گن باپ ابراہم سے آسمان کے ستارے نہیں گنیں گے اور اسے کہا ریت کے ذروں کو گن وہ بھی اس سے نہیں گنیں گے اور خدا نے اسے وعدہ کیا کیا ہے کہ میں آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کو اگر تو گن سکے تو اتنی اولاد تجھے دوں گا لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے میں تو کوئی بچہ نہیں رکھتا میری تو کوئی اولاد نہیں ہیں لیکن جب خدا نے اسے وعدہ کیا کہ میں ضرور تجھے دوں گا تو باپ ابراہم نے خدا کی اس بات کو گرہ باندھ کر اپنے ساتھ رکھ لیا ساتھ رکھ لیا کیا کیا اس نے اس نے اس امید کو ایمان کے ساتھ پا لیا امید کے ساتھ امید کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا شروع کر دی اس نے کہا کہ اگر خدا کہہ رہا ہے تو میں ضرور پاؤں گا اگر خدا کہہ رہا ہے تو میں ضرور پاؤں گا چاہے میری عمر بڑی ہو جائے چاہے میری بیوی کی عمر بڑی ہو جائے چاہے ہم زہیف ہو جائیں اس قابل بھی نہ رہیں کہ بچے کو جنم دے سکے لیکن میرا ایمان ہے میرا اتقاد ہے میرا بھروسہ ہے میرا یقین ہے کہ میرے خدا نے یہ بات مجھ کو کہی ہے اگر میرے خدا نے بات کہی ہے میرے خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو خدا وعدوں کا سچا ہے خدا وعدوں کا سچا ہے وہ ضرور مجھے دے گا تو یہی بات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ ابراہم کو خدا نے بہت ساری اولاد دی آج اگر آپ درتی پر دیکھیں تو باپ ابراہم کی اولاد کو ہم گن نہیں سکتے بہت زیادہ اس کی اولاد ہے بہت سارے اس کے بچے اور خدا اپنے وعدے میں سچا سارا کے بچہ بھی نہیں ہو سکتا تھا زہیف تھی میڈیکل وہ بچہ جنم دینے کے قابل بھی نہیں تھی لیکن خدا نے پھر بھی اس میں سے بچہ دیا اس کے لئے اولاد پیدا کی اور اس کا جواب دیا جو اس نے اس کے سوال کا جو اس نے خدا کے ساتھ کیا تھا میرے گھر کا مختار الیازر دمشقی ہے پھر ابراہم نے کہا تو نے مجھے فرزان نہ دیا دیکھ میرا خانہ زاد نوکر میرا وارث ہوگا آگے خدا جواب کیا دے رہا ہے خدا کے ساتھ اس کا مقالمہ ہو رہا ہے خدا کہہ رہا ہے اے عبراہم دیکھ وہ تیرا وارث نہ ہوگا تیرا نوکر تیرا وارث نہ ہوگا تیری وراثت کا مالک نوکر نہیں تیرا ہوگا بلکہ اسے باہر لے جا کر یہ سارا کچھ دکھاتا ہے پھر وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا آسمان کی طرف نگاہ کر اور ستاروں کو گن اگر تو انہیں گن سکے اور اس نے اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہوگی اس کی اپنی اولاد ہوگا نوکر کی وراثت نہیں تیری وراثت میں تیرے سلم میں سے تیری نسل میں سے اتنے لوگ آ جائیں گے تو یہ خدا کا اس کے ساتھ وعدہ اور خدا لے کر آیا اس کی امید کو بحال کیا اسی طرح ہم میں بھی بہت سارے لوگ پریشانی اور دکھوں میں ہوتے ہیں اور اپنی امید ڈھونڈتے ہیں اپنی امید ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری امید کس دن پوری ہوگی تو خدا اپنے لوگوں کی دیکھ بال کرتا ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ان کے دکھوں کو دور کرنے والا خدا ہے فقط آپ ایمان اس پر مضبوط رکھیں اگر آپ کا ایمان خدا پر مضبوط ہے تو آپ کی امید پوری ہوگی کیونکہ اگر آپ دعا امید کے ساتھ کرتے ہیں اور ایمان میں رہ کر کرتے ہیں تو پھر پوری ہوتی ہے اگر لالچ کر کے کرتے ہیں کوئی تو پھر نہیں اگر صرف ایمان کے ساتھ اور خدا پر بات چھوڑ دیں اپنے پہ بات نہیں چھوڑو جب ہم اپنے پہ بات چھوڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کئی دفعہ ہماری نہیں سنی جاتی کئی دفعہ خدا کو وہ بات پسند نہیں ہوتی جو آپ پسند کرتے ہیں جس کے لئے آپ دعا کرتے ہیں کئی دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے سارے لوگ دعا کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں اچھے بھی کرتے ہیں دعا چوری کرنے والا بھی یہ جا کر دعا کرتا ہے خدایہ مجھے ان سے بچانا کوئی مجھے پکڑ دعا تو وہ بھی کر رہے ہیں کام وہ برا کر رہے ہیں کسی کا حق مار رہا ہے چوری کر رہا ہے جو اس کی چیز نہیں اس کو وہ لے جانا چاہ رہا ہے اور اپنی بنانا چاہ رہا ہے تو دعا یہ کر رہا ہے کوئی مجھے دیکھ نہ لے یا مجھے کوئی پکڑ نہ لے دعا یہ کر رہا ہے لیکن اس کی سنی کیسے جائے کیونکہ عمل وہ برا کر رہا ہے عمل وہ برا کر رہا ہے یہ بھی بات سوچو کہ خدا کیوں نے ہی سنتا جب ہم خدا کے منصوبے یا خدا کی تعلیم کے خدا خلاف چلتے ہیں اس کے حکموں کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس حکموں کے خلاف چلنے کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کو آپ کی نہیں سنیں گا کیونکہ آپ خدا کے خلاف چل رہے ہیں اس کے حکموں کے خلاف چل رہے ہیں لیکن اگر آپ اس عورت کی طرح اس امید کے ساتھ گھر سے اٹھیں اس امید کے ساتھ اس کے گھر سے اٹھیں جس کے بارہ برس سے کون جاری تھا وہ لا جانے کتنے ڈاکپروں کے پاس گئی کتنے حکیموں کے پاس گئی کتنے سناسیوں کے پاس گئی اس نے شاید دم بھی کروائے ہوں گے کبروں پر بھی گئی ہوگی بہت سارے ٹونے بھی کیے ہوں گے بہت کچھ کیا ہوگا لیکن اس کی ایک نہ بڑی اس کو کوئی شفاہ نہ بڑی لیکن ایک امید کی کرن اس کے سامنے کھڑی ہو گئی جب اس نے یسو کے بارے میں سنا وہ جانتی تھی کہ یسو جس کی مشہوری ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے ہمارے دیس میں ہو رہی ہے وہ ہر طرح کی بیماری سے اسے لوگوں کو شفاہ دیتا ہے وہ لنگڑوں کو چلنے کی قوت دیتا ہے وہ نبینوں کو انکھیں دیتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو میری بیماری تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں میں ایک امید لے کر چلتی ہوں اور پختہ ایمان لے کر چلتی ہوں اور جب وہ گئی اور اس نے اپنے ایمان اور امید میں ایک ہی بات رکھی تھی امید اس کی تھی کہ میں شفاہ پا جاؤں گی ایمان اس کا تھا کہ میں اگر اس کے پشاک کو چھولوں گی تو شفاہ پا لوں گی تو وہ اپنے عمل کے ساتھ آگے بڑھی اس نے یسو کی پشاک چھوھی اور اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کی بیماری جاتی رہی اور وہ ایمان کے ساتھ گئی تھی وہ یقین کے ساتھ گئی تھی اسی طرح ہم بھی اپنے ایمان کو ساتھ لے کر چلیں امید ضرور رکھیں ہر چیز کی امید رکھیں کیونکہ امید آپ کو زندہ رکھتی ہے اپنے بچوں کے لیے امید رکھیں کہ میرے بچے اچھے ہوئے گئے ان کے لیے اچھا سوچیں دیکھو نا کئی رشتے ہم بناتے ہیں شادیاں کر دیتے ہیں بچوں کی تو کس امید سے ہمیں ایک امید ہوتی ہے نا کہ ہمارا خاندان بڑھے گا ایمان کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں نا آگے تو خدا دیتا ہے خدا دیتا ہے اگر ہم سچی امید اور سچے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں آج ہم اس شما کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جس طرح یہ شما روشن ہوئی ہے اور ہمارے خدا عمد جس مسی نے کیا کہا ہوا ہے کہ میں دنیا کا میں دنیا کا میں دنیا کا نور ہوں اگر وہ نور ہے تو ہماری زندگیوں سے تاریکیوں کو دور کرے گا ہماری زندگیوں سے ہندیروں کو دور کرے گا اور اس کے نور سے تاریکی جاتی رہے گی ہندیرہ جاتا رہے گا ہماری زندگیوں سے ہندیرہ جاتا رہے گا اگر ہم بے ایمانی کے ہندیروں میں پڑے ہوئے ہیں گناہ کے ہندیروں میں پڑے ہوئے ہیں تو خدا ہمیں وہاں سے بھی نکالے گا اور ہمیں طاقت بخشے گا کہ وہ راستہ اختیار کریں جو وہ چاہتا ہے یسو مسیح نے تو اس سے جب ہم شمہ اپنی جلاتے ہیں نا تو یسو مسیح نے کیا کیا ہوا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو تم زمین کا اور تم دنیا کا تم دنیا کا اس نے ہمیں بھی کہا ہے کہ تم نور ہو ایک مسیح ہوتے ہوئے ہمیں نور کی بشارت دینی چاہیے لوگوں کو راستہ دکھانا چاہیے جو ہندیرے میں چلتے ہیں ان کو روشنی میں لانا ہمارا فرض ہے ہر ایک مسیح کا فرض ہے بڑے سے لے کر چھوٹے تک جس نے بھی ببتسمہ لیا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان قوموں کو ان دینوں کو ان فرقوں کو اس ان برادریوں کو ان معاشروں کو نور کی طرف لائے جو تاریکی میں چل رہے ہیں جو تاریکی میں چل رہے ہیں اور یہ نور ہماری رہنمائی کرتا ہے ایمان کی طرف گہرے ایمان کی طرف اور ہمیں آج موقع بخش رہی ہے مومتی کہ ہم امید کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں امید کے ساتھ اپنا سفر جاری و ساری رکھیں اور ایمان میں اتنا گہرا ہو جائیں کہ جو کچھ ہم مانگیں خدا ہمیں دے خدا جو کچھ تم مانگو خدا تمہیں دے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خدا کے طریقے سے مانگیں گے کیونکہ کئی دفعہ خدا کا کلام کہتے ہیں یہ اس مسیح کہتا ہے تمہیں مانگنے کی تمہیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے تمہیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے جب تمہیں مانگنا ہی نہیں آتا تو تم پاؤگے کیسے خدا سے مانگنے میری تمنا پوری ہو میری عارض پوری ہو میری امید پوری ہو جائیں تو اس کے لئے پھر ہمیں بھی خدا کے قوانین پر چلنا ہوگا جس رباب ابراہم چلا اس نے سفر کیا اس نے خدا کے اگر خدا نے ازمایا تو وہ سزمیش پر پورا اترا وہ سزمیش پر پورا اترا دیکھو یہ چھوٹا کام ہے خدا ادھر کہہ رہا ہے جی میں تجھے تیری وراثت دوں گا تو کچھ عرصہ کے بعد کیا ہو رہا ہے جی وراثت مل رہی ہے اور خدا کیا کہہ رہا ہے تو اپنے بیٹے کو لے اور موریا پہاڑ پر چلا تو اپنے بیٹے کو لے اور وہاں پر پہاڑ پر جا کر اس کو قربان ہے تو کس کو دے گا پھر وراثت اگر وہ قربان ہو گیا تو پھر نوکر کے پاس چلی گئی پھر الیازر دمشقی کے پاس چلی جائے گی لیکن خدا صرف دیکھتا ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہے تمہارا ایمان کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کلام کے اندر کے باپ ابراہام کے اندر کوئی جھوڑ نہیں آئی تھی کوئی ماتھے پہ شکر نہیں آئی جب خدا نے کہا اپنا بیٹا قربان کر تو اس نہیں نکا اس سارا سمان لے کر چلا گیا بیٹا بھی تیار کیا قربانی کے لیے تیار ہو گئے لیکن باپ ابراہام نے جب چھوڑی چلانے لگا تھا تو مینڈا نکلایا جاڑیوں میں اس سے مینڈا آ گیا اس کے سینگ پنسے ہوئے تھے تو خدا نے کہا اپنے بیٹے پر چھوڑی نہ چلا وہ بڑھ رہا ہے تو خدا خود کیسے مہیا کر رہا ہے خدا آپ کے بھی ایمان کو پرکھتا ہے ہم پرکھ کے لیے کئی دفعہ تیار نہیں ہوتے تیار نہیں ہوتے ہم امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں خدا ازماتا ہے اور ہم فیل ہو جاتے ہیں اکثر فیل ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں کیسے وہ سنے ہم فیل ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے کام زیادہ عزیز ہوتے ہیں ہمیں اپنی چاہت زیادہ عزیز ہوتی ہے لیکن خدا کے ساتھ چلنے والا ہمیشہ خدا کی سوچتا ہے کہ میرا مالک کیسے راضی ہوگا میرا ربی کیسے راضی ہوگا میرا استاد کیسے راضی ہوگا میرا مالک کیسے راضی ہوگا جس کے اندر یہ چیز آ جائے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے اور خدا کو بھی ترس اس پر آتا ہے مالک کو بھی ترس اس پر آتا ہے ربی کو بھی ترس اس پر آتا ہے جب دوسرا انسان یہ کہنے کی کوشش کرے کہ میں اپنے رب کا وفادار رہوں گا میں اس کے حکموں پر چلوں گا چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تو آئیں آج اپنے دل سے اپنے پختہ ایمان سے خدا کے سامنے حاضر ہوں اور اس امید کے ساتھ اپنا سفر اور جاری سار یہ رکھیں کہ میرا خدا مجھے سب کچھ دے گا اگر میں گر بھی گیا تو میرا خدا مجھے اٹھائے گا اگر میری بیماری لا علاج بھی ہو گئی تو میرا خدا مجھے شفا دے گا اگر میرے پاس بھوک اور پیاس تک ہو جائے پانی مہیا نہ ہو روٹی کھانے کو نہ ہو تو میرا خدا مجھے دے گا آپ نے ایوب سابر کو کبھی نہیں بھولنا اس کے طرف دیکھیں کہ سب کچھ کھو گیا ایسے ہی ہوا تھا نا اس کا سب کچھ کھو گیا مال مویشی کھو گیا بچے کھو گئے صحت کھو گئی کیڑے مکوڑے اس کا جسم کھا رہے ہیں لیکن وہ ان کو بھی اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم پاکے کوئی نکل کے جاتا تھا نا تو وہ واپس لاتا تھا اسے کہتا تھا میرے رب نے تجھے میرا جسم کھانے کے لیے ادھر رکھا ہے تو تو کھا بھوکا نہیں ماری تو خدا نے جب دیکھا کہ میرا مندہ بڑا وفادار پرفیکٹ ہے تو ابلیس سے کہا بس اس سے آگلی عزمیش تو نہیں کر سکتا اس سے آگے تو نہیں جا سکتا اس کو مار نہیں سکتا اور خدا نے اسے پختہ پایا ایمان میں پختہ پایا اس کے یقین میں پختہ پایا وفاداری میں پختہ پایا تو اس کے بعد دیکھو اس کو کتنی سرفرازی ملی تھی اس کو اولاد بھی دوبارہ ملی مویشی بھی دوبارہ ملے بہت کچھ اس کو مل گیا خدا ایسے دیتا ہے پرک پرک کر دیتا ہے پرک پرک کر دیتا ہے اور جب آپ کوئی رشتہ بنائیں تو پرکیں وہ آپ کے ساتھ کتنا وفادار ہے جب کوئی دوست بنائیں تو اس کو پرکیں کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا وفادار ہے پرک پرک کے سمجھتے ہیں نا آپ کبھی اوپر کرو کبھی نیچے کرو دیکھو اس کو تولو اس کو جانچو اس کو کہ جس کے ساتھ میں لگا کر بیٹا ہوا ہوں کو مجھے راستے میں تو نہیں چھوڑ جائے گا یا چھوڑ جائے گی میرا رشتہ آگے بڑھے گا بھی کہ نہیں بڑھے گا یہ بڑا یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے کوئی اچھا دوست سمجھنے والا لیکن جب ایک آپ کو اچھا جیون ساتھی مل جائے اچھا ساتھی مل جائے اچھا دوست مل جائے اچھا بین بھائی مل جائے جو آپ کے ساتھ قربانی دینے والا بنے آپ کے ساتھ قربانی آپ کو کھانے والا نہیں آپ کو دھوکہ دینے والا نہیں آپ کو بیزت کرنے والا نہیں بلکہ آپ کو آپ کے ساتھ قربانی دینے والا بنے ہمارے خاندان بہت سارے میاں بیوی جو ہے نا اسی لئے فیل ہوتے ہیں گرانے نا کئی دفعہ بیوی خاند کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملاتی ہے اور کئی دفعہ خاند بیوی کے ساتھ نہیں ملاتا تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں گھر میں چپکلش رہتی ہے گھروں میں چپکلش رہتی ہے لیکن وہی گھر اور گرانہ کامیاب اور بڑا رتا ہے جس کا مرد بیوی کے ساتھ کندہ ملا کر چلے اور بیوی مرد کے ساتھ کندہ ملا کر چلے اور گھر کو چلانے کی کوشش کریں تو وہ خاندان بڑا خاندان ہوتا ہے وہ کامیاب خاندان ہوتا ہے وہ ادھر بھی ترقی کرتا ہے آگے بھی ترقی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی نام کمار رہا ہے اور خدا کی نظر میں بھی نام کمار رہا ہے تو آئیں اس اس رویے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں امید رکھیں کیونکہ امید مصبت چیز کا نام ہے منفی چیز کا نہیں زندگی سے مایوسی ختم کریں مایوسی ایک بڑا گناہ ہے خدا مایوس دیکھنا نہیں چاہتا ہم کو خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ امید کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور ایمان میں پاتے جائیں جو وہ چاہتے ہیں خدا مجھے اور آج سب کو آج کیا پہلا دن آمد کا پہلا اطوار مبارک کرے تاکہ ہم اپنی زندگی میں یسو کے آنے کی پدائش کے دن کو خوشی شادمانی جوش اور ولولے کے ساتھ منا سکیں اور پختہ ارادوں سے اس کے خاندان کو تعمیر کریں اس کی کلیسیا کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے